آپ کو a پتہ ہے r پتہ ہے اور sn پتہ ہے اور آپ کو نکالنا ہوگا یہاں پہ l تو یہ کس method سے نکالیں گے method نظر آ رہا ہے اس کو مجھے تو کافی easy نظر آ گیا یہاں پہ آپ کو a پتہ ہے r پتہ ہے اور آپ کو نکالنا کیا ہے l نکالنا ہے تو کون سا formula use کر لیں گے second wala use کر لیں گے یہاں پہ sn کی value پٹ کرنا r کی value پٹ کرنا a پٹ کرنا آپ کے پاس last term آ جائے گی اور let کر لو last term کے علاوہ let کر لو آپ کو n نکالنا ہے تو n کا بہت easy method ہے یہ والا formula لگ سکتے ہیں یہاں پہ آپ l پٹ کر دینا a پٹ کر دینا r اور یہاں سے n نکال سکتے ہو یہاں آپ اس formula کو بھی use کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو sum بھی تو بتا ہے sum بتا ہے a r پتا ہے آپ یہاں سے n نکال سکتے ہو different method ہو سکتے ہیں ان سے آپ نکال سکتے ہیں میں ایک آخری example دے دیتا ہوں پھر یہ آپ کو topic layer ہو جائے گا l r sn یہ پتا ہے let کر لو آپ کو a نکالنا ہو تو کس student کو پتا ہے a کیسے آئے گا کوئی method مجھے تو مل گیا کافی easy ہے ہاں ہو جائے گا second سے اگر آپ دیکھو آپ کو r پتا ہے l پتا ہے sn پتا ہے آپ آسانی سے یہاں پہ a نکال سکتے ہو اور let کر لو اگر آپ کو تو پانچ وعنون کونسا ہوگا اس کے اندر n وہ نکالنا ہو تو again n کے لئے آپ یہ والا formula بھی use کر سکتے ہو آپ n کے لئے یہ والا formula بھی use کر سکتے ہو نہیں اس میں تو n نہیں آرہا آپ n کے لئے یہ والا formula use کر سکتے ہو یہ اور یہ اس میں سے آپ کے مرضی آپ کوئی بھی formula use کر رہا ہو بات clear ہو یہ سب کو یہاں تک کوئی بھی سوال ہے یہاں تک تو پوچھ لو یہ میں آپ کو سب possibilities بتائیں ہیں کہ اگر اس type کا آپ کی exam میں جب آئے گا تو وہ زیادہ تر ایک unknown دے دیں گا mcqs میں ٹھیک ہے آپ وہ concept پتا ہونا چاہیے اور وہ value ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ sn equal to a a equal to a r equal to a find the value of n ٹھیک ہے تو کوئی بھی تین given ہوں گے چوتہ اگر آپ کو نکالنا ہوگا تو یہ جو میں نے method بتائے ہیں اسی طرح آپ solve کر رہے ہوتے ہیں جو پہلا مارا سوال ہے وہ equation بنا کے ہوتے ہیں وہ نہیں آتا کیونکہ سوال بہت لمبا ہو جائے گا آپ put کرو گے solve کرو گے equations آئیں گی جو باقی کی دو پارٹ کروا ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ آپ کے mcqs میں آ سکتے ہیں clear ہے بہت سب کو یہاں تک کونسا والا تیسرا والا کونسا فارملا یہ والا l equal to a r k power n minus 1 جو آپ نے تین کی فارم میں بڑا تھا تو اس کو آپ l کی فارم میں بھی آد کر سکتے ہیں سکرین شوٹ لے لو اس کا سکرین شوٹ لے لو اس کا جو میکٹرک سیریز جو ہے وہ ابھی تا ختم نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چپٹر میں total 4 exercises ہیں جو جو میکٹرک سے related ہیں پہلے میں تو چلو میکٹرک سیکوینس ہے دوسرے میں جو میکٹرک سیریز ہے تیسرے میں لیٹ کر لو جو میکٹرک مین ہے تو چوتے میں کیا ہوگا وہ چوتی جو ہے نا وہ 6.6 exercise ہے 6.4 sequence 6.5 series اور 6.6 میں بھی سیریز ہے لیکن اس کی category ہے جو میکٹرک سیریز ہی ہے لیکن وہ infinite ہے اب یہ infinite کیا ہوتی ہے infinite وہ ہوتی ہے ابھی جو آپ دیکھتے ہو اس کو آپ nth term تک روک دیتے ہو جیسے آپ بولتے ہیں کہ اگر آپ نے nth term نکال نہیں ہے تو آخر میں آپ کے پاس ایک formula ہوتا ہے جو آپ کو nth term نکال کے دے رہا ہوتا ہے nth term کیا ہو سکتی ہے 100 term 1000 50,000 کوئی بھی term ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ nth term تک نہ لکے بلکہ infinity تک جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ nth term ہے وہ آپ infinity تک نہیں لے کے جاتے اس میں n جو ہے وہ کوئی finite number ہوتا ہے جیسے 100 200 500 یہ سب ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی sequence اس type کی ہو series a plus ar plus ar square اب 2 اس کی nth term ہے nth term کوئی بھی n جو ہے کوئی real number ہوگا sorry کوئی natural number ہوگا لیکن آپ نے اس پہ رکنا نہیں ہے آپ نے کہاں تک جانا ہے آپ نے infinite تک جانا ہے اگر آپ کی sequence infinite تک جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ symbol infinity کا ہوتا ہے یہاں تک جا رہی ہے تو اب آپ اس کا sum کیسے نکال ہوگے یہ sum نکالنا کافی مشکل ہے کیونکہ ابھی تک جو آپ نے sum نکالے ہیں اس میں n آپ کو پتا تھا یا 10 term کا sum نکالو بھائی 20 term کا sum نکالو لیکن اب آپ کو بولا جا رہا ہے کہ infinity تک اس کا sum نکالو پہلے تو بولتے دیں نا کہ جیسے آپ یہ 6.5 کے جو شروع کے part ہیں question number 1 کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 term تک نکالو 8 term کا sum نکالو 7 term کا نکالو لیکن اب وہ بول ہیں کہ infinity تک جاؤ اور اس تک اس پوری series کا sum نکالو تو اس کو ہم کہتے ہیں sum to infinity اگر آپ کو infinity تک پورا sum نکالنا ہوں کسی بھی geometric sequence کا تو اس کو ہم represent کرتے ہیں s infinity سے normally آپ sn سے کرتے تھے یہاں آپ s infinity سے کر رہے ہو بتانے کے لئے کہ ہم infinity تک sum کر رہے ہیں تو اس کا formula کیا ہوتا ہے بہت بچوں والا formula ہے a upon 1 minus r یہ formula ہے اس کا concept جتنا مشکل ہے اتنا ہی formula اس کا بہت زیادہ easy ہے لیکن ایک limitation ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے وہ limitation یہ ہے کہ اگر r less than 1 ہے r کی absolute value absolute value کا مطلب اگر میں تھوڑا اس کو صحیح طریقے سے سمجھاؤں تو r آپ کا اگر minus 1 اور 1 کے درمیان ہے تب بھی آپ یہ formula use کر سکتے ہو let کر لو اگر r 2 ہے تو یہ formula بھی use نہیں کر سکتے بے شک آپ کے پاس answer آ رہا ہوگا لیکن وہ answer غلط ہوگا میں بتاؤں گا غلط کیوں ہوگا پہلے یہ سمجھ لو اسی طرح r آپ کے پاس اگر 10 ہے تو 10 تو اس range کے اندر نہیں آتا کیا microphone off کر لو اپنا کیا نام ہے علی عباس ہاں میں بتا رہا ہوں اگر آپ کا r اس کے اندر آ رہا ہے تو آپ یہ formula use کروگے infinity تک sum کا ونہ formula use نہیں کروگے reason میں بات میں بتاؤں گا پہلے یہ سمجھ لو let کر لو r آپ کے پاس ایک infinite sequence given ہے جو metric series اس میں r جو ہے وہ 10 r ہے اب 10 تو اس range کے اندر نہیں آتا اس کا مطلب آپ اس کا sum find نہیں کر سکتے اگر r 1 upon 2 آ رہا ہے 1 upon 2 کیا ہوتا ہے 0.5 0.5 اس range کے اندر ہے تو آپ اس infinite geometric series کا sum معلوم کر سکتے for example اگر آپ کے پاس یہ والی sequence آ جائے 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 اب 2 بلیں کہ infinity تک نکالو اب کچھ بھالے بھالے کہہ رہا ہوں کچھ بھولے student جو ہے وہ اس پر formula لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھا infinity تک sum آئے گا first term 1 1 minus common ratio 2 r تو یہ solve کرو minus 1 پہلی بات یہ answer تو ہو ہی نہیں سکتا sense ہی نہیں بنتی اس لئے کیونکہ آپ اگر شروع کی 2 term کا sum دیکھو تو وہ 3 کے برابر آ رہا ہے شروع کی 3 term کا sum 7 کے برابر آ رہا ہے تو infinite term کا sum minus 1 کے برابر کیسے آ سکتا ہے پہلی سب سے پہلی بات sense ہی نہیں بنتی infinite term کا sum minus 1 1 ہو ہی نہیں سکتا اور دوسری بات کہ بھائی اگر آپ simple دیکھو یہاں پہ r جو ہے وہ 2 ہے مطلب اس range کے اندر نہیں آتا اس کا مطلب آپ یہ formula use نہیں کر سکتے تو پہلی بات تو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ آپ کو confuse کرنے کے لئے minus 1 option میں دے سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ concept پتا ہونا چاہیے r اگر اس range کے باہر ہے even r اگر 1 کے برابر بھی ہے تب تو آپ use ہی نہیں کر سکتے نیچے وہ 0 ہو جائے گا لیکن بس r 1 اور minus 1 کے درمیان ہو تو آپ یہ formula use کرو گے اور اس کی میں ایک example دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بولا جائے کہ اس کا sum نکالو infinite تک تو اس میں آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے a 1 ہے اور common ratio 1 upon 2 کے برابر ہے 1 upon 2 اس range کے اندر آتا ہے that's it آپ formula use کرو گے sum to infinity کیا ہوگا first term 1 ہے 1 minus r r یہاں پہ 1 upon 2 ہے 1 میں سے 1 upon 2 نکالو تو 1 upon 2 ہی بچتا ہے وہ اوپر جا کے 2 ہو جائے گا تو یہاں پہ infinite تک sum کیا ہو جائے گا اس کا 2 کے برابر ہو جائے گا تو پہلی بات تو میں نے clear کر دی ہے کہ kin r کی values پہ آپ یہ formula use کرو گے kin r کی values پہ use نہیں کرو گے اب تھوڑا اس کا reason دیکھ لیتے ہیں اور وہ بھی mcqs بنتا ہے reason اس کی یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ بولتے ہو convergent series یہ آپ کی بک میں 6.6 سے پہلے لکھاو ہے mention اور ایک ہوتی ہے divergent series اب ان کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو series ہے اس کا sum کسی value پہ converge کر رہا ہے تو اس کو آپ convergent series بولتے ہو جیسے میں example دیتا ہوں شروع کی 2 term کا آپ sum نکالو گے تو 1.5 آئے گا شروع کی 2 term کا شروع کی جب آپ 3 term کا sum نکالو گے تو آپ کے پاس آئے گا 1.75 اب دیکھو فرق کتنا کم آ رہا ہے پہلی term کا sum 1 ہے شروع کی 2 term کا sum 1.5 ہے شروع کی 3 term کا sum 1.75 ہے sum کم ہوتا جا رہا ہے شروع کی جب 4 term کا sum نکالو گے تو 1.83 3 یا 8.2 something آ رہا ہوگا اب دیکھو sum کتنا کم ہوتا جا رہا ہے difference اسی طرح شروع کی جب 5 کا نکالو گے تو sum کچھ 1.89 اس type کا کچھ آ رہا ہوگا تو آپ یہاں پہ observe کرو گے جیسی terms بھڑتی جا رہی ہے جب آپ ان کو add کرتے جا رہے تو sum پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑھا آپ شروع کی 10 term کا sum نکالنا اور شروع کی 11 term کا نکالنا اس میں کوئی فرقی نظر نہیں آئے گا کوئی point میں جا کے فرق آئے گا تو یہاں پہ آپ ایک چیز observe کرو گے کہ جیسی آپ کی series بھڑتی جا رہی ہے اس کا sum جو ہے وہ کسی number کے پاس رکھتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے آنے والی term اتنی چھوٹی ہو جائیں گی جیسے 1 upon 8 پھر 1 upon 16 1 upon 32 کہ اس کو اگر آپ add کرو گے فرق ہی نہیں پڑھا گا تو اس کو آپ بولو گے کہ آپ کی series converge کر رہی ہے کس کے اوپر کسی number کے اوپر کر رہی ہوگی sum اس کا 1.91 یا کچھ بھی آ رہا ہوگا ہمارے والے case میں وہ number کیا ہے 2 ہے اگر آپ اس کو infinite تک sum کرو گے تو آپ کی series 2 پہ converge کر جائے گی کیونکہ آپ آنے والی term اتنی چھوٹی ہوں گی کہ اگر وہ آپ 2 میں add کر بھی دو تو 2 کو فرق ہی نہیں بڑھے گا ٹھیک ہے یہ ہے اس کو آپ بولو گے convergent تو convergent series اس وقت ہوتی ہے جب اس میں r جو ہے اس range کے اندر ہے تو series convergent ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تب اس کا sum بھی exist کرتا ہے کسی number کے پاس اس کا sum جا رہا ہوگا لیکن اگر آپ کی series divergent ہے divergent کا مطلب کہ sum جو ہے وہ روک نہیں رہا وہ بڑھتے ہی جا رہا ہے جیسے اس میں دیکھ لو شروع کی پہلی term کا sum تو 1 ہے اس میں شروع کی 2 term کا sum 3 شروع کی 3 term کا sum 7 شروع کی 4 term کا sum 15 اور آگے آپ کرتے جاؤ جیسی term بڑھتی ہی جاریے اس میں difference 2 کا تھا اس میں difference 4 کا تھا اس میں difference 8 کا ہے اب یہ آپ کا sum بڑھتا جائے گا شروع کی 10 term کا sum پتہ نہیں کتنا بڑھا ہو جائے گا تو یہاں پہ observe کرو گے کہ اس کا sum روک نہیں رہا بلکہ بڑھتے ہی جا رہا ہے تو اس لئے اس والی series کو آپ کیا بولو گے divergent series اور اگر r جو ہے وہ اس range کے اندر نہیں ہے اس range کے باہر ہے تو وہ divergent ہو جائے گا مطلب اگر r کی absolute value greater than 1 ہے اس والی چیز کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو کیونکہ آپ کو absolute value concept تو پتہ ہوگا آپ negative put کرو یا positive answer positive ہی آ رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے اندر 0.5 put کرو تو وہ بھی less than 1 ہوگا اگر آپ اس کے اندر minus 0.5 put کرو تو وہ بھی اس کا answer 0.5 ہوگا جو کہ less than 1 ہوتا ہے تو اس پوری چیز کو آپ اس طرح بھی رکھتے ہو کہ r کی absolute value less than 1 اور اگر r کی absolute value greater than 1 ہے مطلب r یا تو 1 سے greater ہوگا یا minus 1 سے چھوٹا ہوگا تو آپ کی series جو ہے وہ diverge ہو رہی ہوگی converge نہیں ہو رہی ہوگی تو exam میں اس کا سوال کس طرح آتا ہے ایک تو یہ سوال اس طرح آتا ہے کہ وہ آپ کو اس type کی series دے دیں گے infinite تک اور آپ کو sum نکالنا ہوگا تو میں نے وہی method بتایا اگر r اس range کے اندر ہے تو آپ یہ formula use کر کے بہت ہی easy طریقے سے آپ اس کا sum نکال لوگے اگر r اس range کے اندر نہیں ہے تو آپ لکھ دوگے option میں کئی لکھا ہوگا none of these یا لکھا ہوگا sum not possible اس type کی چیز کچھ لکھے ہوگی اور دوسرے طریقے سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ کی series converge کب ہوتی ہے جب r کی absolute value less than 1 ہوتی ہے اور diverge کب ہوتی ہے جب r کی absolute value greater than 1 ہوتی ہے یہ بروہ concept ہے 6.6 کا I hope بات سمجھ آگی ہوگی آپ لوگوں کو تو جلدی سے copy کر لو پھر ہم 6.7 کو discuss کرتے ہیں پھر break کے بعد انشاءاللہ harmonی ختم کریں گے سر اگر r is equal to 1 ہوتا یہ 1 پہ نہیں ہوتا یہ والا formula یوز نہیں کر سکتے آپ r equal to 1 پہ اب وہ depend کرتا series کیا ہے جیسے یہ والی series ہے کیونکہ r equal to اور اب یہ سوال تو نے پہلے بھی پوچھا تھا میں ایک ساتھ ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک series ہے اس type کی یہ والی آپ کے سامنے لکھی بھی ہے 2 کے ساتھ ہیں اگر آپ اس میں دیکھو common ratio of 1 ہے مطلب ہر number کو آپ کس سے multiply کر رہے ہو 1 سے multiply کر رہے ہو تو اب اس کا sum infinite ہو جائے گا میں ایک example دیتا ہوں جیسے شروع کی 2 drum کا اگر آپ sum نکال ہوگے تو کیا آئے گا 4 کے برابر 4 کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں 2 multiply 2 شروع کی اگر 3 drum کا sum نکال ہوگے تو کیا آئے گا 6 6 کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں 3 multiply 2 شروع کی 4 drum کا sum نکال ہو 8 آ رہا ہوگا 8 کو میں کیسے لکھوں گا 4 multiply 2 تو یہاں پہ آپ observe کرو گے اگر 2 drum کا sum نکال ہو تو 2 multiply 2 اگر 3 drum کا sum نکال ہوگے 3 multiply 2 اگر 4 drum کا sum نکال ہوگے 4 multiply 2 اگر 10 drum کا نکال ہوگے 10 multiply 2 اگر 100 drum کا نکال ہوگے 100 multiply 2 اور اگر infinite drum کا نکال ہوگے تو infinite multiply 2 اور infinite multiply 2 infinity ہوگا تو اس میں بھی آپ کا sum جو ہے وہ exist نہیں کر سکتا بتائنا ہے چاروں کے جب اس type کی series ہوگی infinite تک آپ اس کا sum نکال ہی نہیں سکتے اس کا sum جو ہے وہ infinite ہوگا کوئی نمبر نہیں آئے گا بلکہ infinity آ رہی ہوگی that's why r equal to 1 ہو یا 1 سے greater ہو یا minus 1 سے چھوٹا ہو یا minus 1 کے برابر ہو ان سب situation میں آپ کی series جو ہے وہ divergent ہوتی ہے اس کا sum جو ہے وہ infinite ہو رہا ہوتا ہے اگر تو کوئی fix ہوتا ہے یہاں پہ let کلو to the tenth term تو بڑا easy ہوتا آپ کے لئے آپ کو بتائے چوتھی term میں 4 multiply 2 ہے تو شروع کی 10 term کا کیا ہوگا 10 multiply 2 20 تب تو sum آپ کو بتائے 20 کے برابر آ رہا ہے لیکن اگر یہ infinite ہو جائے گا تو پھر sum بھی آپ کا infinite ہو جائے گا اور infinite کو آپ لیکھ نہیں سکتے infinity یہ concept ہے آپ اس کو number نہیں consider کرتے infinity کو number نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو infinite بول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آئے گئے سب میں نے اچھا اس کو میں اس طرح بھی کر دیتا ہوں تاکہ مزید concept clear ہو جائے اب بات بلکل clear ہو جائے گی کہ اگر r equal to 1 بھی ہو تب بھی divergent ہوگی یا اگر minus 1 ہوگا تو یہاں پہ minus 1 put کروگے minus 1 کی absolute value بھی کیا ہوتی ہے 1 کے برابر ہوتی ہے تو بس 1 کے برابر نہیں ہونا چاہیے یا 1 کے برابر نہیں ہونا چاہیے اور 1 سے greater نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس پر divergent ہوتی ہے اور اگر 1 سے کم ہے تو پھر آپ کی convergent ہو جائے گی سر square value trump کی infinity تک اگر same hole like 2 پھر بھی میں بتا تو رہا ہوں ابھی میں نے پشتوں میں کیا سمجھا ہے کہ شروعوں کی دس ٹرم کا سم کیا آ رہا ہے 20 آ رہا ہے 10 multiply 2 شروعوں کی سو ٹرم کا کیا ہوگا 100 multiply 2 مدلہ 200 ہزار کا کیا ہوگا ہزار multiply 2 تو جب آپ infinite تک جاؤ گے تو سم بھی تو اس کا infinite ہو جائے گا ذرا اس کو imagine کرو ہزار تک جا رہے ہو سم 2000 ہو رہا ہے دس ہزار تک جا رہے ہو سم 20000 ہو رہا ہے تو اگر infinity تک جاؤ گے تو سم تو اور زیدہ ہوگا سمجھا ہے سمجھا ہے تم لوگ بہت زیادہ ڈیٹیل میں گزگیوں اس کی تب ہی ہمارا ٹائم بہت لگتا ہے اس پر حالانکہ ہمیں دو کنڈیشن بتا کے ختم کر سکتا تھا لیکن وہ ہی یہ کھیڑہ ہے نا پورا بتانے کا جو میٹرک مین کا ایزی کونسپٹ ہے جیسے آپ نے اریثمیٹک مین پڑا تھا ویسی جو میٹرک مین بھی ہے اریثمیٹک مین میں دو کسیز آپ نے پڑے تھے کہ جب تین ٹرم اے پی کے اندر ہیں وہ ہی کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ لیٹ کر لو یہاں پہ تین ٹرم جو ہیں وہ جی پی کے اندر ہیں تو درمیان والی ٹرم جو ہے وہ کیا ہو جائے گی ان کا جو میٹرک مین ہو جائے گی جیسے اے پی میں تھا ہے درمیان والی ٹرم اے 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 ہوگی اس میں جی اے ہو جائے گی اور نکالنے کا فارملا کیا ہے بی سکوائر ایکول ٹو اے سی یہ بھی لکھ سکتے ہو اور اگر بی کی فارم میں لکھنا سے آ رہے ہو تو آپ لکھو کہ پلس مائنس روٹ اے سی پر دونوں طرف جب سکوائر اوٹ لوگ ہے تو بی کی ویلو کیا آ جائے گی پلس مائنس سکوائر اوٹ اے سی کے برابر ہو جائے گی تو تب بھی جو میٹرک مین دو آتی ہیں میشہ ایک پوزریو والی ہوتی ہے ایک نیگٹیو والی ہوتی ہے for example سوال اس کا آتا ہے بھائی کہ find جو میٹرک مین between two and eight two two اور eight کے درمیان جو میٹرک مین نکالو تو بھائی آپ کو پتا ہے جو میٹرک مین دو ہوتی ہے تو آپ پلس مائنس لگا دو پھر جو میٹرک مین میں آپ کیا کرتے ہو کہ جن دو ٹرم کی آپ نے جو میٹرک مین نکالنی ہے ان کو ملٹیپلائے کرتے ہو اور اس کے اوپر سکوائر اوٹ لگا دیتے ہو کیا کروگے سب سے پہلے پلس مائنس لکھوگے پھر جن دو نمبر کی آپ نے نکالنی ہوتی ہے ان کو ملٹیپلائے کرتے ہو اور ان کے اوپر سکوائر اوٹ لگ دیتے ہو two multiplied 16 یہ ہو جائے گا root 16 اور root 16 کیا ہوتا ہے 4 کے برابر تو ایک جو میٹرک مین ہو جائے گی 4 ایک جو میٹرک مین ہو جائے گی اور اس سینس بھی بنتی ہے two four eight یہ بھی ایک gp بناتے ہیں two minus four eight یہ بھی ایک gp بنتی ہے دونوں یہاں پہ gp بن رہی ہیں تو جو میٹرک مین کی جو دونوں values آ رہی ہیں وہ دونوں طریقے ساتھ fit کر سکتے ہو دونوں cases میں آپ کے پاس جو میٹرک progression بن رہی ہوتی ہے تو یاد اکنا ہمیشہ جب آپ دو نمبر کے درمین جو میٹرک مین نکالتے ہو تو آپ کے پاس وہ دو آ رہی ہوتی ہیں ایک plus میں اور ایک negative میں ٹھیک ہے بچو یہ تو خیر I guess آپ لوگ کو easy concept لگے گا اب سر اگر end term ہوں پھر کیسے solve ہوگا یہ formula end terms ہوں ایک چیز مجھے یاد آئی ایک دم سے میں بتانا بھول گیا تھا یہ arithmetic mean کے اندر concept تھا کہ اگر آپ کے یہ آپ لوگ کو بک میں مل بھی جائے گا ہمارا سوال میں بعد میں دیکھتا ہوں بک میں پیج نمبر کون ساتھا اگر کہاں پڑا تھا یہ ہے پیج نمبر 171 اور 172 پہ formula یہ ہے to find the sum of n arithmetic mean between a and b کہ اگر آپ نے کسی دو numbers کے درمیان 5 arithmetic mean نکالیں جیسے میں example دیتا ہوں آپ کو وہاں پہ میں نے example دی بھی تھی am کے اندر دیکھ لینا example تھی کہ insert 5 am between 3 and 15 اگر آپ کو یاد ہو تو یہ example میں نے دی تھی جس کے answer میں 5, 7, 9 وہ سب 5 آ رہے تھے اگر اس سوال نہ آئے اور سوال یہ آج ہے کہ find sum of 5 am between 3 and 15 کہ وہ بولیں کہ جو 3 and 15 کے درمیان ہم نے 5 am insert کی ہے نا ہمیں am نہ بتاؤ ہمیں ان am کا sum بتاؤ تو ایک تو آپ کے پاس manual طریقہ ہے کہ پہلے آپ 5 arithmetic mean نکالو آپ کے پاس آئیں گی 5, 7, 9, 11, 13 پھر آپ ان کو آپس میں سب کو add کرو تو result آئے گا 21, 32, 45 result 45 آ رہا ہے add کرنے کے بعد ان پانچوں am کو اگر آپ add کرو یا اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ یہ والا formula use کرلو یہ formula ہوتا ہے sum of an arithmetic mean formula کہتا ہے n multiply a plus b divided by 2 بہت easy concept a یہاں پہ کیا ہے 3 b یہاں پہ کیا ہے 15 تو 3 plus 15 18 یہ ہو جائے گا 18 divided by 2 اور باہر کیا ہے n n ہمارے پاس کیا ہے 5 arithmetic mean تو 18 upon 29 ہوتا ہے 9 into 5 45 تو یہاں پہ آپ کو arithmetic mean نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے let's close آجاتا کہ sum of 10 arithmetic mean ان دو numbers کے درمیان پہلے آپ نکالتے پھر add کرتے بہت لمبا process ہے simple آپ نے formula use کرنا ہے اگر آپ کو 10 arithmetic mean کا sum چاہئے آپ یہاں پہ 10 put کر دینا انہی دو number کے درمیان اگر آپ کو 20 arithmetic mean کا sum نکالنا ہے تو آپ یہاں پہ 20 put کر دینا اور آپ کے پاس سمجھا جائے گا تو یہ topic 6.3 کا تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا اس کو نوٹ کر لینا اچھا نہیں یہاں اس formula کو چھوڑ دو لکھا میں اگر n terms ہوں پھر کیسے solve ہوگا یہ formula یہاں n terms کی sensory منتی میں خلق میں آپ یہ کہنا چاہلے کہ اگر n arithmetic mean ہوں گی sorry n geometric mean ہوں گی پھر کیسے solve کریں گے تو وہ والا case تو میں آپ لوگوں کو بھی بڑھا رہا ہوں پہلے ہم نے simple والا case دیکھ لیا کہ اگر دو numbers کے درمیان آپ کو geometric mean نکال نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے نکال ہوگے اب again جیسے آپ نے وہ am کے اندر پڑھا تھا اس میں بھی دوسرا concept ہے کہ اگر آپ کے پاس پورے list of numbers gp کے اندر ہیں تو پھر درمیان والے جتنے number ہوں گے وہ سب کیا ہوں گے geometric mean ہوں گے اگر تین number gp کے اندر ہیں تو درمیان والا number geometric mean ہوں گے اور اگر زیادہ number gp کے اندر ہیں تو first term اور last term کے درمیان جتنے بھی numbers ہوں گے وہ سب کیا ہوں گے geometric mean ہوں گے اب سوال ہے کہ ان کو نکال ہوگے کیسے آپ کو کوئی بھی situation دے دی جائے جیسے میں example ڈسکس کرتا ہوں 6.7 پہ آجاؤ 6.7 میں question number 1 جو ہے وہ اس topic سے related ہے تو 1 کیا part solve کر لینا practice اچھی ہو جائے گی جو question number 2 ہے وہ اس topic سے related ہے جیسے میں part number 2 کروا دیتا ہوں question number 2 کا part number 2 6.7 لکھا ہوئے insert 3 gms between 4 and 324 آپ کو کتنی نکالنی ہے آپ کو 3 gms نکالنی ہے 4 and 324 کے درمیان اب زیادہ دیکھتیں کیسے نکالیں گے جیسے آپ نے یاد رکھا تھا اس میں am میں بتایا تھا کہ آپ d نکالتے ہو same concept ہے یہاں پہ r کیا ہوگا b upon a 1 upon n plus 1 یہ فارملہ بن جائے گا اگر وہی concept ہے پہلا number a دوسرا number b ہو جائے گا b 324 to the power 1 upon یہاں پہ n میں نے بتایا تھا کہ کتنی geometric mean insert کرنی ہے 3 insert کرنی ہے 3 plus 1 کیا ہوتا ہے 4 کے برابر ہوتا ہے اب اس پوری ویلیو کو solve کرنی کی ضرورت نہیں ہے کہ الگریڈر میں put کرو 324 324 کا آنسر جو ہے 324 کو 4 سے ڈیوائیڈ کرو آنسر آنسر آ رہا ہے 81 81 کا جب آپ 4th root لوگے تو وہ آپ کے پاس 3 آ رہا ہوگا مطلب یہ situation بننی ہوگی 81 کی power 1 upon 4 again یہ جب event root رہتے ہو آپ تو آپ کو پتہ ہے plus minus ہم لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح consider کر سکتے ہو plus minus 3 calculator میں لکھوگے 81 کا 4th root نکال ہوگے calculator تو آپ کو 3 دے گا لیکن آپ خود ہی یہ concept پتہ ہے کہ 1 plus 3 آتا ہے 1 minus 3 آتا ہے تو بار کی دونوں value ہیں اب وہی بات ہے depend کرتا ہے سوال میں mcqs میں انہوں نے کیا لکھا ہوئے میں دونوں possibilities بتا دیتا ہوں کہ دونوں possibilities سے آپ کے پاس کیا r ہوں گے geometric mean سب سے پہلی possibility کہ آپ 3 geometric mean کیسے نکال ہوگے سب سے پہلی term کیا ہے 4 ہے تو پہلی geometric mean کیسے آئے گی کہ آپ اس 4 کو multiply کر دوگے r سے r geometric mean کیسے آئے گی اس 12 کو multiply کر دو again r سے 36 تیسری geometric mean کیسے آئے گی 36 کو multiply کر دو 3 سے اب آپ کے پاس آ جائے گا 108 اس طرح پسانے سے 3 geometric mean ان 2 numbers کے درمیان نکال سکتے ہوں اگر یہ option میں آپ کو نظر آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے اگر یہ option میں نہیں ہے تو دوسری possibility میں بتا دیتا ہوں دوسری possibility میں پہلی geometric mean کیا ہوگی آپ جو a ہے 4 اس کو multiply کرو گے minus 3 سے تو آپ کے پاس answer آئے گا minus 12 دوسری geometric mean میں آپ minus 12 کو multiply کرو گے minus 3 سے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 36 اور تیسری geometric mean میں 36 کو multiply کرو گے minus 3 سے تو answer آ جائے گا minus 108 تو 12, 36, 108 یہ بھی 3GM ہو سکتی ہیں minus 12, 36, minus 108 یہ بھی 3GM ہو سکتی ہیں اب وہ depend کرتا سوال میں کیا لکھا میرا کام تھا آپ کو دونوں possibilities بتا دینا تو طریقہ کیا ہوگا اس میں سب سے پہلے آپ r نکالو گے ٹھیک ہے اگر r ادھر کوئی even root ہے 4 لکھا ہو 2 لکھا ہو 6 لکھا ہو تو آپ اپنی طرف سے plus minus لگا دو گے باقی چیز آپ calculator میں solve کر لینا مطلب یہ پوری چیز calculator میں لکھنا calculator آپ کو 3 answer دے گا plus minus آپ اپنی طرف سے لگا دینا لیکن اگر یہاں آپ پہ کوئی odd number لکھا ہوئے 3 لکھا ہوئے 5 لکھا ہوئے تو جو آپ calculator میں ڈالو گے وہی والی value آپ لکھنا plus minus لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ کے پاس r آ جائے تو پہلی geometric mean کیسے آئے گی جو first term ہے اس کو r سے multiply کرنا پہلی geometric mean آ جائے گی پھر پہلی geometric mean کو r سے multiply کرنا دوسری آ جائے گی دوسری کو r سے multiply کرنا تیسری آ جائے گی اور پھر دوسری value کے ساتھ کر لینا sir b minus a upon n plus 1 b نہیں میرے بھائی وہ am کے لیے تم کیوں concept کو mix کر رہے آپس میں یہ جو formula تھا b minus a over n plus 1 وہ اگر arithmetic mean نکالنی ہے تب آپ وہ d نکالنے کیا تھا یہاں پہ difference کا کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں پہ ratio کا کام ہے تو یہاں پہ آپ r use کرو گے d نکالے کیا کرو گے یہاں پہ یہ والا method clear ہے سب کو اسی طرح یہ والا method یہ تو خیر بہت easy ہے یہ والا method clear ہونا چاہیے یہ میں نے topic آپ کو aim میں بتایا تھا اس کا تھوڑا سا میں نے حصہ بتایا یہاں پہ ہاں ہاں میں break دے رہا ہوں کوئی سوال ہے یہاں تک پوچھ لو ہمارا جو شروع کی 6 chapter کی جو 7 exercise ہے نا ان کا topic complete ہو گئے موسیقا ڈیوڑا موسیقا موسیقا ڈیوڑا